عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشری نفسه ابتغام رضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العلی العزیم آج کی ساتھویں آیت الحمدللہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ سورہ مبارک بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ساتھ ہے اشاد الہی ہوتا ہے کہ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیج ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یہ ایک ایسی بستی کا نمونہ ہے یہ ایک ایسی ہستی کا نمونہ ہے جو اس رفی مقام پر فائز ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے یہ عالی مقام رضا رب کا مقام ہے اور اللہ کی رضا کیلئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا انسانی میراج کے آخری درجہ ہے کیونکہ جب وہ رضا خدا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو گویاں اپنی خودی کو مرضات خدا میں فنا کر دیتا ہے لہذا اس کا بورا وجود رضا الہی میں ڈھل جاتا ہے وہ رضا من اللہ اکبر سورہ توبہ قرآن مجید کا نوہ سورہ ہے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر بہتر میں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے بنابراہ وہ جان بھی بڑی بازمت ہے جو اس عظیم چیز پر قربان ہو جاتی ہے اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے لکھتے ہیں یہ ایک صحابی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیب غومی کی شان میں نازر ہوئی جس نے اپنا سارا مال دے کر مدینہ کی طرف عجرت کی جبکہ آیت کا مضمون جانی قربانی کے بارے میں ہے مالی قربانی کے بارے میں نہیں آیت کے مضمون اشان نزول کے درمیان استعزاد کے باوجود مفسرین کے ایک موت تدبہ گرہوں نے اسی روایت پر اعتماد کیا ہے اور ان روایات کو یہ ارسا نظر انداز کیا ہے جو مضمون آیت کے آئین مطابق ہے یعنی یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازر ہوئی جب آپ علیہ السلام حجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سوئے اور اللہ کی رضاجوئی کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی اس آیت کے راوی کافی ہیں اور ابو جعفر اس کافی راوی ہے کہ معاویہ نے سمرہ بن جندب کو ایک لاکھ پیش کرتی کہ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُجِبُكَا علیہ السلام کی مضمت میں اور آیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابنِ مُلجِم کی شان میں نازل ہونے کے روایت جال کی جائے سمرہ نے انکار کیا دو لاکھ کیا گیا انکار کیا تین لاکھ پر بھی انکار کیا آخر میں چار لاکھ کرنے پر آزی ہو گیا اور روایت جال کی یہ شرح نیجل بلاغہ کہ جل چار صفحہ بہتر پر یہ روایت موجود ہے جو میں نے بیان کی اب میں بتا رہا ہوں کہ رشوت کے بارے میں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ کی جلد آٹھ صفحہ ایک سو باسٹھ پر کہ فیصلہ کرنے کے لئے رشوت لینا خدا اند تعالی کے ساتھ کفر کرنا ہے اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے بیعہ الانوار کے جلد ایک سو چار صفحہ دو سو چوہتر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشوت سے بچتے رہو کیونکہ وہ خالص کفر ہے اور رشوت لینے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا معانی الاخبار جو کتاب ہے اس کے صفحہ دو سو تین پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اللہ کے رشوت سے بچتے رہو کیونکہ وہ خالص کفر ہے اور رشوت لینے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا معانی الاخبار کی صفحہ دو سو تین پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اور یہ وسائل الشیعہ کی جلد اٹھارہ صفحہ ایک سو ایک سٹھ پر بھی ہے باب آٹھ میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے امام رہا رشوت کا معاملہ تو فیصلہ کرنے میں رشوت لینا خداوند عظیم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر ہے اس لئے مومنین کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں رشوت کو بیچ میں نہ آنے دیں اور اگر بہتی کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں جان کا خطرہ ہے یا کوئی مالی بہت زیادہ نقصان ہے تو علماء سے روجو کر کے اس معاملے کو کریں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ